بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم پر جی ایچ کیو حملہ کیس میں فردر جرم آئد کرنے کے لیے تاریخ بھی دے دی گئی ہے اور نئے مقدمات میں ان سے جیل کے اندر تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے لیکن صاحب کے ذرائع کا خیال یہ کہ عمران خان اڈیالہ جیل میں نہیں ہے تو پھر وہ کہاں ہے اس پر بات کریں گے اس کے علاوہ پختون جرگے میں کمانڈو آپریشن کیا گیا ہے جس میں کئی حلاقتوں کا خطشہ ظاہر کیا جا رہا ہے اور ریاست نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ جو پاکستان توڑنے کی بات کرے گا اس سے جنگ ہوگی اور جو ان کے ساتھ دوستی کرے گا ہاتھ ملائے گا ان کے ساتھ بیٹھے اٹھے گا اس کا بھی زن بچہ کولو میں پیس دیا جائے گا اس علاوہ آئینی ترمیم کے حالے سے حکومت یہ خوشخبری سنا رہی ہے کہ اس نے نمبر گیم پورا کر لیا ہے اور تمام سینٹرز اور رکین اسمبلی کو اسلامباد میں رہنے کی ہدایت جاری کر دی ہے تو کیا حکومت اگلے پانچ ساتھ دنوں میں آئینی ترمیم لے کر آئے گی اس پر بات کریں گے اس علاوہ آئینی ترمیم کے حوالے سے ایک بڑی حمدرخاص پشاور ہائی کورٹ میں زیر سوات ہے جو جمعیرات کو سنی جائے گی کس معروف یوٹیوبرز کو تھپڑ مارے گئے ہیں جس کی کہانی بڑی زور و شور سے سنائی جا رہی ہے گونج رہی ہے اور وہ کون ہے جس کو تھپڑ مارنے کی خواہش بھی ظاہر کی جا رہی ہے اس علاوہ معروف یوٹیوبرز اور ان کے اہلیہ کی گرفتاری کی کہانی کیا ہے وہ آپ کو بتائیں گے ایک جج کو مطلب کر دیا گیا ہے یہ کہانی بھی آپ کو سنائیں گے اور عمران خان کے ساتھی سے کرپشن کا مال برامت ہونے کی داستان کیا ہے اس کا بھی ذکر کریں گے تو اسٹیبلشمنٹ نے واضح کر دیا کہ ہن او گلہ نہیں رہیا اب ڈنڈا چلے گا بھرپور چلے گا اور اس وقت ہمیں ڈنڈا چلتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے تو دیکھیں جب طاقتور میدان میں اترتے ہیں تو ہر چیز بدل جاتی ہے جب وہ پیچھے رہتے ہیں تو پھر مسائل ایک الجی ہوئی ڈور بن جاتے ہیں جس کا کوئی سیرہ نہیں ملتا لیکن جیسے ان کے انٹری ہوتی ہے سارے سیرے ملنا شروع ہو جاتے ہیں تو اب وہ سیرے مل رہے ہیں وہ ڈاٹس مل رہے ہیں اور ایک نئی پکچر کریٹ ہو رہی ہے تو پی ٹی اے کے لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان کے سیل کی بجلی پانچ روز سے بند ہے گوشہ بی بی کو بھی بنیادی ضروریات کے چیزیں نہیں دی جارہی ہیں بند تو بیسے کئی چیزیں ہیں لیکن تحریکین صاحب کو صرف بجلی کا پتہ چلا ہے اور یہ خبر ویسے بھی کوئی تین چار دن سے چل رہی ہے جو نئی خبر ہے وہ یہ کہ عمران خان کی تبیت بڑی خراب ہے ان کی حالت بڑی خراب ہے انہیں قید ترہائی میں رکھا ہوا ہے اور ان کے حوالے سے اب تحریکین صاحب کے لوگ کہیں نہ کہیں چیم گویاں کر رہے ہیں کھل کے نہیں بول رہے لیکن کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی حالت بڑی خراب ہے اور کی پی کیک کے جو ترجمان ہے بیرسر صحیف ان کا دعویٰ یہ کہ جیل سے کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی ہیں یہ وہی بیرسر صحیف ہے جن کو اپنے وزیر اللہ کے گم ہونے کی خبر نہیں مل رہی تھی ان کو جیل سے عمران خان کی خبر مل گئی ہے تو جو لوگ بھی عمران خان کے حوالے سے خبریں دے رہے ہیں پہلے یہ تو پتہ کر لیں کہ عمران خان اڈیالا جیل میں ہیں بھی کہ نہیں کچھ مومنٹس ہوئی ہیں اڈیالا جیل سے کچھ قیدیوں کو منتقل کیا گیا ہے کچھ کو سہیوال جیل منتقل کیا گیا ہے اور کچھ کو لاہور جیل پہنچایا گیا ہے اب اس میں سے کس گاڑی میں عمران خان صاحب کو ٹرانسفر کیا گیا ہے یا وہ بھی اڈیالا جیل میں ہے یہ سٹیل مسٹری ہے کیونکہ ان تک کسی کی ایکسیس نہیں ہے تو کل سے ان کا ایک وکیل انتظار پجوتھا بھی غائب ہے اب پتہ نہیں وہ ہوا ہوا ہے گرفتار کر لیا گیا ہے یا خود سے کئی غائب ہوا ہے جس طرح علی من گھنڈہ پورو صاحب غائب ہو گئے تھے اور کئی گھنڈے بعد کیپی کے سبلی میں برامد ہوئے تھے تو ہو سکتا ہے کل کو انتظار پجوتھا بھی کہیں سے برامد ہو جائے اور وہ کہیں جی کہ میں زیر زمین راستوں سے ہوتا ہوا بڑی مشکل سے کوئی بائیس چوبیس زلا کا سفر کر کے پہنچا ہوں اور چونکہ یہ راستہ جو زیر زمین اتر زیادہ طویل ہوتا ہے اس راستے کی نسبت جس راستے سے کار کی ڈگی میں بند ہو کر جائے جاتا ہے تو طریقہ انصاف کا ایک تو معاملہ ہے کہ ان کو اگر چھینک بھی آجائے تو یہ عدالت کی طرف چلے جاتے ہیں عدالتیں پھر ان کو دھڑا دھر رلیف دیتی ہیں لیکن اب صورتحال بدل گئی ہے جو میں نے اپنے انٹرو میں کہا کہ ہونو گلہ نہیں رہیاں تو ان کا جو ٹریک ریکارڈ رہے عدالتوں سے رلیف دینے کا اسی کے تحت یہ اسلام برد ہائی کورٹ پہنچ گئے کہ ہمارا وکیل بازیاب کرایا جائے تو جج نے کہا پہلے ایف آئی آر تو کٹوالو تھانے میں تو درخواست دی دو کہ بندہ غائب ہے اسی درخواست پر کاروائی ہوگی تو انہوں نے ہائی کورٹ کو ہیتانہ سمجھ لیا ہے اس سے پہلے تریکن صاحب کے لوگ کبھی بھی کسی بھی معاملے میں سیدھے جا کے عدالتوں میں درخواست دیتے تھے اور وہ انٹرٹین ہو جاتی تھی لیکن تو اب کالے کورٹ والوں کی بھی لگتا یوں کہ شامت آگئی یا ان کا نمبر لگ گیا کچھ لوگوں کو پچھلے جلسے میں گرفتار کیا گیا تھا بڑے بڑے وکلہ گرفتار ہوئے تھے جن میں شعب شاہین اور شیرز المرور جیسے نامی گرامی وکلہ اور سلمان اکرم راجہ یہ سارے گرفتار ہوئے تو اب بکلہ یا عدلیہ سے ریٹڈ لوگ بھی سپیر نہیں کیے جا رہے مصطفیٰ قازمی کی گرفتاری کے بعد بڑے عرصے تک پتا نہیں چلا کہ وہ کدھر ہیں پھر ان کی ایک تصویر جاری ہوئی جس میں وہ ہسپتال میں تھے تو کہا گیا ان پر ٹارچر کیا گیا ہے لیکن اگر ٹارچر کیا گیا ہوتا تو کالے کورٹ والے کہیں نہ کہیں زمین آسمان ایک کر دیتے اب ان کی زمانت ہو گئی ہے شاہد ان کو رہا کر دیا گیا ہوگا غالب امکان یہ کہ دو چار وکیل اور جو ہے وہ اس طرح غائب ہوں گے تو وکلہ کا جو کرو فر ہے وہ بھی تھوڑا ماند پڑے گا تو اب ایک اور وکیل فیصل چودلی جو فواد چودلی صاحب کے بھائی ہے وہ بھی چیف الیکشنر کمیشنر سے علج پڑے ہیں ایک کیس کی سماعت کے دوران انہوں نے چیف الیکشنر کمیشنر سے کہا کہ ان سے نیچے سروں میں بات کی جائے یا نیچے آواز میں بات کی جائے یہ وہ وکیل صاحب ہے جن کے موہ سے کبھی چونے نکلی جنہوں نے اپنے دلائل سے کبھی کسی عدالت کو زہمت نہیں دی اور ہمیشہ کوشش رہی کہ ان کا کلائنٹ کئی بھری نہ ہو جائے اس کو رلیف نہ مل جائے ان کے کلائنٹ میں عمران خان ان کی بہنیں اور ان کی اہلیہ سب شامل رہے ہیں اب وہ انتظار پنجوتہ کا کیس لڑ رہے ہیں تو چیف الیکشنر کمیشنر سے جو انہوں نے آج تلخ علامی کی ہے اس کے بعد یہ خود کہی رپوش ہو جائے غائب ہو جائے تو پھر الزام بچائرے چیف الیکشنر کمیشنر پہ آ جائے گا کہ اس نے اس وکیل کو گرفتار کرا دیا یا غائب کرا دیا جس طرح مصطفیق کازمی کو پکڑا گیا تو الزام جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان پہ لگایا جا رہا ہے اب اگلی خبر سن لیں کہ کیا کچھ تبدیل ہونے جا رہا ہے بوشہ بی بی کی توشہ آنا ٹو کیس میں ایک درخواست زمانت زیر سماعت تھی اس کے لئے کازلس میں مقرر کی گئی جمعیرات کو اس کیس کی سماعت ہونی تھی لیکن اب یہ کازلس منصوب کر دی گئی ہے اور اس کی وجہ بتائی گی جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی طبیعت خراب ہے تو طبیعت ان کی آج کہیں دوپیر کے وقت خراب ہوئی بودھ کے روز اور کیس جمعیرات کو سننا اور ایک دن پہلے ہی جج جگر طبیعت خرابی کا بہانہ بنا کر کازلس منصوب کرا دے تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں آج ہی جسٹس گل حسن اورنگزیب نے ایف آئی اے کے ایک ہفتے کے التوا کی استعداء مسرد کر کے دلائل دینے کی ہدایت کی تھی کہ کل ہمیں دلائل چاہیے لیکن کل آنے سے پہلے خود ہی کل ہو گئے اور انہوں نے درخواست دے دی کہ جناب میں کیس نے سننا تو اب یہ صرف اشارے ہیں میں نے آپ کو دو تین جو واقعہ سنائے ہیں صرف اشارے کے لیے سنائے ہیں کہ بندے دے پتر بن جاؤ انہوں گلہ نہیں رہیاں وہ ڈی جی صاحب بھی نہیں رہے جو بیچارے لحاظ مروت کے قائل تھے اور ان کی گالیاں اور بری باتیں بھی سنتے تھے اور کسی کو کچھ نہیں کہتے تھے اور معاملات کو نیگوشیشن سے حل کرتے تھے کبھی درخواست بھی کر لیتے تھے ان کی بیچاروں کی درخواست بھی ریجیکٹ ہو جاتی تھی تو وہ آئی ایس اے کا چیف بن کر کسی پہ ٹوٹ نہیں پڑتے تھے ہر جگہ ڈنڈا نہیں چلائے کرتے تھے لیکن آپ کہانی بدل گئی ہے اب وہ ہے جو صرف حکم دیں گے اور کام جو ہے وہ جھٹ پٹ ہوگا آپ نے علی بن گھنڈاپور کی اگزامپل دیکھی لی ہے اب عمران خان تحریکن صاحب کے بقول پانچ دن سے سولیٹری کنفائنمنٹ میں ہے کسی کی جرد نہیں کہ اس کی رہائی کے لیے کسی چیف جسس کو درخواست دے دے کسی عدالت میں چلا جائے کئی جسس اتر ملا آئے سو موٹر نوٹس لے لے کہیں پہ کوئی عدالت کے اندر نیچے اوپر لاہور پشاور کونٹ بہت ساری عدالتیں ہیں کسی بھی عدالت نے ابھی تک اس بات کا نوٹس نے لیا کہ عمران خان جو ہے وہ قید ترحائی میں ہے اور ہے بھی کہ نہیں ہے وہ کہاں ہے اس کا کوئی رابطہ نہیں عوام کے ساتھ اور نہ کوئی احتجاج ہو رہا ہے نہ ان کے لیے کوئی باہر نکل رہا ہے پانچ دن ہو گئے ہیں چھے چار دن کہہ لے کہ چھے کو تحریکن صاحب کا احتجاج دبردوس ہوا تھا تو کہیں بھی کوئی احتجاج نہیں ہو رہا چلے لاہور میں اور کے پی کے میں تو آپریشن ہوئے لیکن احتجاج کے لیے ابھی سندھ کا میزان خالی کراچی میں پی ٹی اے کے لوگ نکل آتے ہیں کہ عمران خان کو رہا کرو اب یہ لاہوری گروپ پشاوری گروپ یہ بار وہ بار کوئی بار بھی عمران خان کی رہائی کے لیے ازبان بندی کے خلاف ابھی تک عدالت میں نہیں گئی پائی دور میں سے تو کسی نے ابھی تک درخواست نہیں دی جو ایک درخواست دی گئی تھی وہ انتظار پنجوتہ کی جانب سے دی گئی تھی جو عمران خان کے فوکل پرسن ہیں تو بلکاتوں پر پنجوتہ کے خلاف انتظار پنجوتہ نے توہین عدالت کی درخواست دائر کی تھی اب پنجوتہ ہی لاپتہ ہو گیا اور پنجوتہ کی بازیں ابھی کے لیے درخواست دائر کی جا رہی ہیں اس لیے میں نے کہا یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ عمران خان کے علاوہ ان کی بہنیں بھی پکڑی گئی ہیں اور ایک تیسری بہن بھی ان کی گھوم رہی ہیں ان کے بارے میں بھی مجھے خدشہ ہے کہ کہیں ان کو بھی جیل میں نہ ڈاز دیا جائے لیکن وہ ابھی اس قسم کی کوئی ہوسٹل ایکٹیویٹی میں نظر نہیں آ رہے تو یہ جو توہین عدالت کی درخواست دی گئی تھی عمران خان سے ملاقات نہ کرانے کے حوالے سے اس میں جج صاحبہ نے کہہ دے میں مطمئن ہی نہیں ہوں یہ کیس ہی غلط ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر بھی میں یعنی اس درخواست پر نوٹس جاری کر دیتی ہوں لیکن آپ غور کر لیں اس کیس میں عدالتی آرڈر کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی گئی ہائی کورٹ کے دو رکڑی بینچ نے ایس سو پیس بنانے کی ڈائریکشن دی تھی اگر خلاف ورزی ہوئی ہے تو پھر توہین عدالت کی درخواست اسی بینچ میں ہوگی تو جسٹس سمن امتیاز نے اس درخواست کی سماد کی جو کیت دار پر جوتھر کی ہوئی تھی اس میں انہوں نے کہا دیا کہ میں نوٹس جاری کر دیتی ہوں لیکن مجھے اس پہ کوئی توہین عدالت کا ایشو نظر نہیں آتا تو سیکرٹری داخلہ اور سپریڈنٹ ایڈیالا جلکہ نوٹس جاری کر دی ہیں اس علاوہ نو مائی جی ایش کوئی حفلہ کیس میں عمران خان اور دیگر پر فرد جمع آئیت کرنے کے لیے تاریخ مقرر کر دی گئی ہے عدالت نے ملزمان میں بقیدہ چلان کی نقول تقسیم کر دی ہیں راول پنڈی کی انساندہ دیشنگرد کی خصوصی عدالت کے جج عمجد علی شاہ نے سانہ نو مائی کے مقدمات کی سواد کی سواد میں شہرشید شیری مزاری عمجد نیازی عثمان ڈار یہ سب عدالت میں پیش ہوئے اور اکتیس ملزمان ایسے تھے جو عدالت پیش نہیں ہو سکے ان کے وارنٹ گرتاری جاری کیے گئے ہیں جی ایش کیو حملہ کیس کو پہلے ٹرائل کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے نامزد ملزمان میں چلان کی کوپیاں تقسیم کر دی گئی ہیں اس کیس میں اور بہت سے لوگ شامل ہیں جن میں کمل شوزب اور صداکت اباسی بھی ہے تو جو لوگ آئے تھے ان کی حاضر لگانے کے بعد ان کو جانے کی اجازت دے دی گئی تو انیس اکتیوبر کو عمران خان اور ان کے ساتھ جو اس کیس میں نامزد ملزم ہے ان پر فرد جرم آئید کی جا رہی ہے اس کے علاوہ عمران خان نے جو ڈی چوک پر دھرنے کی کال دی تھی اس میں پولیس نے کئی مقدمات میں عمران خان کو نامزد کر رکھا ہے تو ان کو شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے پولیس ذرائع کے مطابق عمران خان کے حلاف جو مقدمات ہیں وہ سب یکجہ کیے جا رہے ہیں ان کو احتجاج اور انتشار پھلانے کی مقدمات میں نامزد کیا گیا ہے اور ایک ایف آئی آئی ان کے خلاف قتل کی بھی درجہ ہے پولیس ٹیم جو ہے وہ ان سے تفتیش کے لیے اڈیالہ جائے گی اور اس کے علاوہ پولیس نے احتجاج کے دوران تحویر میں لی گئی پی پی کے گورنمنٹ کی جو سرکاری گاڑیاں ہیں ڈبل ون ڈبل ٹو کی اور فائر گاڑیاں ان سب کو ریکارڈ کا حصہ بنا لیا ہے اور پی ٹی اے کے جو نومنٹ آہ زیلہی صدر ہے آمر مغل ان کی کرتاری کے لیے پولیس با رہی ہے چھاپے تو یہ ڈبل منٹ بتاتی ہے کہ آہ ادھر کوئی خیر کی خبر نہیں ہے اس کے علاوہ خیبر گراؤن پر پشتون جرگی کوشش جو ہے وہ ناکام بنا دی گئی ہے اور کمانڈو آپریشن کیا گیا ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں سے آپریشن وقفے وقفے سے جاری ہے پی ٹی ایم کے منتظمین اور پولیس کے درمیان جھڑپے بھی ہوئی ہیں اور پی ٹی ایم کے لوگ یہ دعویٰ کریں کہ جھڑپوں میں ان کے بہت سے لوگ مارے گئے ہیں منتظمین نے پولیس پر براہ راز فائرنگ کا الزام بھی آئید کیا ہے لیکن پولیس اور سرکاری ذرائے اس کی نفی کرتے ہیں تو پی ٹی ایم نے گیارہ اکتوبر کو پشتون جرگاہ بلا رکھا ہے جبکہ کمیشن نے ایک ماہ کے لیے ہر قسم کے اجتماع پر پابندی لگا دی ہے مقامی جو میڈیا ہے وہ یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ کھنڈے کھو دے گئے ہیں مورچے بنا دیئے گئے ہیں اور پولیس کی بکتر بند گاڑیاں وہاں پر موجود ہیں پی ٹی ایم کے جو سربراہ منظور پشتین وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے تین لوگوں کی شہادت کی ان کو اطلاع ہے اس لئے پشاورائی کورٹ کے دورکنی بینچ نے پشتون تحفظ مومنٹ کے خلاف کارونی کاروائی کو جائز قرار دے دیا ہے آہ بینچ جو ہے وہ جسس عطیق شاہ اور جسس صاحب زادہ حصد اللہ پر مشتمل تھا تو اڈیشنل ٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ پی ٹی ایم کو افاق کی جانب سے کاردم قرار دیا گیا ہے تو عدالت نے اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے کہ پی ٹی ایم کاردم ہو چکی ہے آہ یہ کہا کہ اس کی ہر سرگرمی پر کارونی طور پر پبندی آئید ہے اور کسی بھی کاردم تنظیم پر کارون نافذ کرنے والے اداروں کے جانب سے کاروائی کارونی طور پر جائز ہے اس کے علاوہ پاکستان میں سعودی ودیل براہ سرمایہ کاری تین روزہ دورے پر سلامبار پہنچ گئے ہیں ان کے ساتھ دس سرمایہ کار پاکستان آئے ہیں اور یہ پاکستان کے لیے بڑی اچھی خبر ہے کہ پاکستان میں سعودی عرب جو ہے وہ اگلے چند روز میں دو عرب ڈالر کی سرمایہ کاری کے معاہدے کرے گا اور اس سلسلے میں سعودی عرب کے ساتھ سرمایہ کاری معاہدوں کے لیے فریمورک بھی تیار کر لیا گیا ہے مفد جو ہے وہ پاکستان کے علاوہ کام سے ملاقات بھی کرے گا اور یہ شنگائی تعاون تنظیم کے علاوہ مفد پاکستان آیا ہے اور ذرائے کہتے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اگلے چند دنوں میں چند ہفتوں میں کو پانچ عرب ڈالر کے معاہدے ہو جائیں گے اس کے علاوہ نیاب نے کرپشن سکینڈل میں ملاقات کے بڑے قریبی ساتھی اور سامق کی ذریعہ پنجاب چودری پریدلائی اور دیگر ملزمان کے خلاف کیس میں بڑی ریکوری کی ہے تو کرپشن سکینڈل میں پریدلائی اور دیگر کے خلاف کیک بیکس اور ٹھیکوں میں کمیشن کا جو تین کرو اٹھ سر لاکھ روپے ریکور کیا گیا اس میں سامق چیف فنینشل افسر اکرام نوی سے بھی ایک رو بہتر لاکھ کی ریکوری شامل ہے آہ وہ ایک بڑا چیک یا بڑی ایک امان جو پنجاب حکومت کے حوالے کی گئی ہے تو پریدلائی صاحب جو ہے وہ نیاب کی آہ کاؤزوں میں تو باقیدہ کرپٹ قرار پائے ہیں اور ان سے کرپشن کی جو رقم ہے وہ بھی برامت کر لی گئی ہے تو پھر مونو صلی اللہ صاحب کو اطلاع میرے حالے مل گئی ہوگی کہ ابا جی کی چوری پکڑی گئی ہے آہ وہ آج کل بڑی آہ مخالفین کے اوپر تانو تشنی کرتے ہیں کہ وہ چور ہیں اور میں چکے نیک آدمی ہوں اس لئے اسپین میں یہ اشیاء کر رہا ہوں اس قرار سپری کورڈ اسلامباد کے منال ریسٹورن کو گرانے کا ایک فیصلہ دیا تھا اس پر ایک جج نے اسٹی آرڈر دے دیا اسلامباد رائی کورڈ نے اس جج کو محتل کر دیا ہے چیف جسٹس آمیر فاروق نے جج انام اللہ کو سینئر سیویل جج سے اسٹی بنا دیا ہے اور ان کو فوری طور پر ہائی کورڈ میں واپس بلالیا ہے ان کے خلاف انکوائری کا حکم بھی دے دیا گیا ہے آہ ان کے انکوائری افسد سیشن جج کامرہ مشارت مفتی ہوں گے اس لئے چیف جسٹس نے ایک تقریب میں کہا تھا کہ ہمارے ججوں کو ابھی قانون سیکھنے کے ضرورت ہے یعنی وہ کیسا سینئر سیویل جاج ہے کہ سبلن کورڈ جس کیس کے اوپر فیصلہ دے چکی ہے اس نے اس کو پر بھی سٹے دے دیا تو ہم بات کرتے ہیں چھبیس و آئینوی ترمیم کے حالے سے بڑی اچھی خبریں ہیں حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ آہ نمبر گیم پورا کر لیا گیا ہے اور آئینی ترمیم کے حالے سے آئینی عدالت جو ہے اس کے ابتدائی خد و خال تہہ کیے جا رہے ہیں مولانا فضلہ مارمیس پر راضی ہو گئے ہیں کہ پچیس اکتوبر سے پہلے پہلے جو آئینی عدالت والا معاملہ ہے وہ نبٹا دیا جائے تو جب آئینی عدالت بن جائے گی تو پھر اس کے جو چیف جسس ہوں گے وہی چیف جسس اب پاکستان ہوں گے اس کے حوالے سے ابھی آہ معاملہ تیہ کیے جا رہے ہیں لیکن جو اصل معاملہ ہے آہ جو میرے ذراعہ ہے وہ یہ کہ جسس قاضی فائز عیسیٰ ہی ایکسٹینشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے اور طریقہ صاحب اسی بات کو بنیاد بنا کر کمپین چلا رہی ہے اور اس بات کے ریڈل لینے کوشش کر رہی ہے کہ ان کی کمپین کے نتیجے میں جسس قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن نہیں ملنے والی حالانکہ وہ خود نہیں لے رہے اور حکومت پوری کوشش کر رہی کہ جسس قاضی فائز عیسیٰ کو آئینی عدالت کا سربراہ لگا دیا جائے اور حکومت کے قاضوں میں جسس قاضی فائز صاحبی مکمل طور پر آؤٹ نے ہوئے وہ ان ہیں اب یہ معاملہ پچیس اکتوبر سے پہلے نبٹانے کوشش کی جاری ہے اور ذراعہ کہتے ہیں کہ حکمران اتحاد نے تمام اپنے راکین اسمبلی سینیٹر کو یہ کہا ہے کہ پندرہ اکتوبر تک جو ہے میں اسلامباد میں اپنی حاضری کو میک شور بنا دیں تو اس کا مرلہ پندرہ اکتوبر سے آن ووڈ کسی بھی وقت یہ آئینی ترمیم لائی جا سکتی ہے خود جی یو آئی فے کے جو سینیٹر کامران مرتضی ہے انہوں نے کہا ہے کہ بیس اکتوبر سے پہلے یعنی اگرے دس روز میں یہ معاملہ نبٹ سکتا ہے جو میجک ڈیٹ ہے وہ پچیس اکتوبر ہے کہ پچیس اکتوبر سے پہلے پہلے یہ تمام کام ہو جائے لیکن جو میرے ذرا کہتے ہیں کہ پچیس اکتوبر کو یہ کام ہو جائے اس سے پہلے ہو جائے اس کے بعد ہو جائے آہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اب ریاست کا موڈ کچھ اور ہے اور ریاست جو سے پہلے آہ ان ججوں کو کھل کھیلنے کا موقع دے رہی تھی آہ جو خود کو بہت اپرائیٹ جج سمجھتے ہیں جو خود کو آئین و قرون کے محافظ سمجھتے ہیں اور بقاعدہ انہوں نے اپنے فیصلوں میں اور اپنے کنڈکٹ سے آہ ریاست کے خلاف آہ ایکٹ کیا اور ایک سیاسی جماعت کو پوری طرح سپورٹ کیا تو اب ان کو اس طرح کی ریایتیں نہیں ملنے والی ان کے ساتھ بھی ہوئی کچھ ہوگا جو باقیوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو پائیدیا نوان ایک ہو جی ہے آہ تو اس لیے میں نے کہا کہ ڈنڈا بھی پھرے گا ڈانگ بھی پھرے گی اور پھر بھی رہی ہے تو اس لیے ابھی تک آپ کو کوئی آہ ریاکشن نظر نہیں آ رہا جو ریاکشن آپ کو پہلے نظر آیا تھا ایک جیج صاحب نے کمیٹی سے نکالے جانے پر خط لکھا پھر دوسرے نے لکھا پھر سینئر جیج نے خط لکھا تو وہ خطوت بازی وہ لیٹر بازی وہ پھرے بازی جو ہے نا آہ وہ بھی اب ختم ہو چکی ہے اس پہ بھی روک لگ چکی ہے پیغام بڑا واضح ہے اوپر سے لے کے نیچے تک جسس قاضی فائزہ نہیں مانتے اور جسس منصور آہ جو ہے وہ بن جاتے چیف جسس پاکستان تو ہوگا بھئی جو کہ آہ پی آ چاہے گے یعنی دلن بھئی جو پی آ من بھائے اس کے لئے پاکستان کی معروف یوٹیوبر سعاد الرحمن المروف ٹکی بھائی اور ان کی اہلیہ عروب جتوئی ان کو پولیس نے گرفتار کر لیا یہ بڑے معروف یوٹیوبر ہیں اور آہ پچھلے دنوں کی خبروں میں اس لیے بھی آگے کہ ڈاکٹر زاکرنا ایک پاکستان آئے ہوئے ہیں اور جب پاکستان آئے ہوئے ہیں پاکستان میں عجیب و غریب قسم کی ان کے حوالے سے بھی چل رہی ہے ڈکی بھائی کو بھی انہوں نے آہ اپنے خطاب میں نہیں بخشا اور آہ پھر ڈکی بھائی گرفتار ہوگی پتہ چلا کہ ان کو آہ لاہور میں جو مارڈل ٹاؤن کا آرگنائز کرائم یونٹ ہے اس نے اٹھا لیا اور آہ دونوں بھی ہیں بیوی کو انہوں اٹھا کے ان سے تفتیش کی ان سے پوشش کی آہ کو کانچن پڑھائے انہوں نے کہ تم نے زاکر نائک کے حوالے سے کیا کہہ دیا زاکر نائک تو ایک سٹیٹ گیسٹ ہے آپ دیکھیں کہ زاکر نائک صاحب وہ بہت کچھ کر رہے ہیں پاکستان میں بڑی متنازع باتیں بھی کر رہے ہیں لیکن ابھی تک کوئی ان کو آہ زاکر نائک سے کھلنا کہنے کی جرد نہیں کر سکا کہ وہ سٹیٹ گیسٹ ہیں تو پھر ریاست کے اس مہمان کا خیال کرنا سب کو ضروری ہے وہ چاہے کچھ بھی کہیں ان کو ساتھ خون ماف ہیں ڈکی بھائی کی مجال کے وہ ان کے بارے میں کوئی برا بلا کہہ جائے تو وہ ان کی شامت آگئی انہوں ان کی کوئی پرانی فوٹیج تھی یا تصویر تھی جس میں وہ اسلاح اٹھائے ہو تھے اس کیس میں انہوں نے بلایا گیا بارہ تیرہ گھنٹے ان کو خجل خوار کیا گیا میاں بی بی ایک دوسرے ایک اوپر برا بلا ایک دوسرک کہتے رہے چونکہ یہ نون یوٹیوبر رہے تو میں نے اس لیے آپ کو شیئر کر دیا کہ آہ ان کی بازیابی کے لیے بڑی درخواستیں اور بڑی اپیلیں چل رہی تھی تو بارہ ان کو بارہ تیرہ گھنٹے بعد چھوڑ دیا گیا ہے اور معافی نامے پر دست کرا لیے گئے ہیں اس کے لئے ایک معروف یوٹیوبر صحافی عمران ریاض کے حوالے سے آہ ایک اور معروف صحافی نے دعویٰ کیا کہ ان کو آہ چپیڑے پڑی ہیں تھپڑ پڑے ہیں تو عمر چیما نے اپنے وی لاغ میں دعویٰ کیا کہ عمران ریاض آہ کی وزیرا اللہ کے پی کے علی بن گھنڈاپور سے طلق کلامی ہوگی اور پھر اس طلق کلامی کے نتیجے میں جو علی بن گھنڈاپور کے ساتھی تھے انہوں نے ان کی گدر کٹر لگائی ان کو تھپڑ چپڑ مارے ہیں اور آہ تم سے وہ خاصے برہم ہے اپنے وی لاغ میں تو انہوں نے اس کی نہ تصدیق کی ہے نہ تردید کی ہے حالانکہ یہ آہ پچھلے چوبیس گھنٹے سے خبر زیر گردش ہے لیکن وہ اس سے کنی کتر آگیا ہے یعنی وہ بھی اسی طرح اصل معاملات کو چھپا رہے ہیں جس طرح علی بن گھنڈاپور نے چھپائے ہیں اور علی بن گھنڈاپور کو بار بار کہا جا رہا ہے کہ تم اصلی کہانی بتاؤ خود اپنی اصلی کہانی نہیں بتا رہے کہ کیسے ان کو وہاں پہ تھپڑ پڑے ہیں چپیڑے پڑی ہیں تو علی بن گھنڈاپور کی کہانی تو کھل کے سامنے آگئی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں مہمان ٹھہرائے گئے تھے گو اس کی آہ تردید بھی انسار باسی سامنے کر دیئے کہ نئی اسمبلشمنٹ نے ان کو نہیں رکھا آہ لیکن آہ کہتے ہیں نا کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے آہ کبھی نہ کبھی یہ کہانی سامنے آ جائے گی تو پورا نہیں آدھا دورا سچ تو اب تک سامنے آ چکا ہے تو اب تک کے لئے اتنے آپ سے ملکات ہوتی اگلے بھی لوگ میں اپنا گردہ دورا ہے کہ لوگوں بہت خیال لکھی ہیں